یوپی میں کسانوں کے سیاسی سمرتھن پر گھموسان مچا ہوا ہے ایک دن پہلے بھارتی کسان یونین کے ادھاکش نریش ٹکیت نے آرائلڈی سپا گڑھنڈن کو سمرتھن دینے کا اعلان کیا تھا لیکن اگلے ہی دن کیندری منتری سے سنجیب والیان کی ملاقات کے بعد ان کے سور بدل گئے اب انہوں نے کہا کہ اس کسان سنگٹھنوں کا کسی بھی خاص دل کو سمرتھن نہیں ہے تو آخر پشمی اتر پردیش میں کسانوں کا موڈ کیا ہے اتر پردیش بیدان سبات چناؤں سے پہلے ہر روز سیاسی حلچل کچھ نئے سنکیت دے رہی ہے پی جے پی کے لسٹ فائنل ہونے سے ٹھیک پہلے سوامی پرساد موریہ سمیت کئی بڑی نیتاؤں کا پارٹی چھوڑ جانا اور اب پشمی یوپی کے جاٹ لینڈ میں نریش ٹکیت سے موڈی سرکار کے منتری سنجیب بالیان کا ملنا ایک نئے سمی کرن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تصویریں کسانوں کی ہیرو راکیش ٹکیت کے بھائی نریش ٹکیت کا سب سے پہلے وہ بیان سنیے جس میں چناؤں سے پہلے انہوں نے سماجواری پارٹی اور راشتریہ لوگ دل گٹ بندھن کے امیدوار کو سمرتن دینے اور جتانے کی اپیل کی بھائی آپ لوگوں کی پریقشہ کی گھڑی اس گٹ بندھن تا بگل جو کوئی بیجاو سے کسامندرامنت جو کچھ بھی طریقہ پڑھانا ہو ریکویسٹ کئی ہے اور تو کچھ نہیں اور تو تمہیں اچھا ہوئے وار سارے کو کام آوے اور بڑے اچھے طریقے تا سب ہے منانے کی بات ہے اور اس گٹ بندھن کو سب بھل بڑھاؤ اس سے پہلے نریش ٹکیت کی بات سرکیوں میں آتی ان کے ساتھ موڑی سرکار کے منتری سنجیو بالیاں کی تصویر سامنے آتی ہے اور پھر سامنے آتا ہے نریش ٹکیت کا پرانے بیان سے یوٹن وہاں کسان بہون میں ہی کھٹے ہو رہے تھے وہاں سے کہہ دیا ہم نے بھائی اپنا ان کا خیال لاکھ ہو ساری ہو آئے بات چی پر ایک جو کسان سنیخت مورچے کی وہا ہے ہم تھوڑا سا اس سے اس کا جو بندن ہے اس سے ہم تھوڑا سا بول پڑے پھالتو ایسے ہمیں کروانے ہوتا ہم سنیخت مورچے تھے بگلنی ہے کسان سنیخت مورچہ سر پری ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونے کی سنیخت مورچے کی بات ہے جو کچھ بات کے نہیں موٹی ہو بھی گئی ہوگی اسے ہی بھی الکسن نہیں ہے کسی نہ پرچہ نہیں بھیجھا تو یا تو جو کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی پرتیاکسی آوگا کسی بھی پارٹی کا آوگا جو کر پہلے ٹھیک ہے صاحب کے جمانتے ہیں یا جو آتے ہیں ہم تو اپنا اوکا ہوئی بڑھا کر رکھنے اور سبہ آشروات دینے اوٹ مانگنے کی بات یہاں سے کوئی نہ کرے نرے شٹی قیت کے سمرتن کے بعد یہ تھے ہو گیا تھا کہ بھارتیا کسان یونین آر ایلڈی اور سماجوادی پارٹی گڑ بندھن کو اپنا سمرتن دی رہی ہے لیکن محض کچھ گھنٹے بعد نرے شٹی قیت اپنے بیان سے پلٹ گئے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی دل کو سمرتن نہیں دے رہے بھارتیا کسان یونین کا رسوک بڑھا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ کسانوں کا سمرتن کس دل کے ساتھ ہے ایک سال سے جیدہ وقت تک ڈلی کی سیماو پر جو اندولن چرا اس کا ایک ادھیای پشٹمی یوپی سے بھی جڑتا ہے کیونکہ پشٹمی یوپی میں کھاپوں کے پربھاؤ کی وجہ سے ہزاروں لوگ کسان آندولن سے جڑے تھے کسان آندولن کے وقت ہی پشٹمی یوپی میں کافی پربھاؤ دیکھنے کو ملا تھا سوبے میں چناؤں ہیں اور سنجیو بالیان سے کسان نیتا نرے شٹی قیت کی اس ملاقات کی سی آسی مائنے نکالے جا سکتے ہیں ویسے کسان نیتاؤں نے پہلے ہی دو چک کہہ دیا ہے کہ کسان مورچہ کسی بھی دل کو سمرتن نہیں دے گا ایسے میں اب راج نیتک دلوں کے نیتاؤں کی نرے شٹی قیت سے ملاقات اور سماجوہ دی پارٹی آر ایل ڈی کو سمرتن دینے کے اعلان کر ہاتھ پیچھے کھیچنا بھی کوئی نہ کوئی سیاسی گل ضرور کھلائے گا نیوز ڈیسک ریپورٹ خبریں ابھی تک